کمرزمان کہرہ صاحب نے چوزی منظور صاحب نے کہ جناب جالی کاؤنٹس کے حوالے سے ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنی وفاقی حکومت کو خراج تحسین پیش کروں گا عمران خان صاحب کی ویجیلنٹ قیادت دیانتدار قیادت امانتدار قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا جن کی قیادت میں ہمارے ماون خصوصی شہزاد اکبر صاحب اکاؤنٹیبیلٹی کے حوالے سے جن کی ذمہ داری ہے انہوں نے انتھک محنت کر کے پہلی دفعہ کسی حکومت نے سات سو عرب روپے کی منی لانڈرنگ اس کا سراغ لگایا ہے اور یہ سراغ بیرون ملک تمام جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اوفیشل کوارڈینیشن کے ساتھ یہ سات سو عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا جہاں وہ سراغ نکلا ہے اور پانچ ہزار جالی اکاؤنٹس جو ہے وہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت نے ان کو ڈائیگنوز کیا ہے اور ان کا انکشاف کیا ہے اور اوفیشلی ہم نے ان کو جا کے پکڑا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کسی چھیمے نائی کے پاس کسی مودے کسائی کے پاس کسی دلبر حلوائی کے پاس جناب دو عرب تین عرب چار عرب کی جناب اس کے اکاؤنٹس پر پیسے نکل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوا آج سے پہلے اس وقت سے یہ نہیں ہوا کہ پہلے جو حکومتیں تھیں جو قیادتیں تھیں جو وزراء وزیر آزم تھے وزراء اعلیٰ تھے وہ بنیادی طور پر خود کرپ تھے بددیانب تھے منی لارڈرنگ کرنے والے تھے باہر کے ممالک میں سویس بینکوں میں ان کے پیسے تھے باہر کے ملکوں میں ان کی جہدادیں تھی اب کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی بیرونی جہداد نہیں ہے کوئی بیرونی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کوئی سویس بینکوں میں ان کا کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے تو جب ایسا وزیر آزم ہو گا عمران خان صاحب کی طرح کا تو اویسلی پھر وہ ملک اور قوم کا درد رکھتے ہوئے اس ایشو کو اڈریس کرے گا کہ پاکستان کا پیسہ باہر کے ملکوں میں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایک ہزار ارب رپیہ جو ہے وہ تقریباً سالانہ جو منی لانڈرنگ پچھلے دس بارہ سالوں میں ہوتی رہی تو یہ عمران خان صاحب کی قیادت ہی جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی اکشن لے سکتی تھی اس کے علاوہ وہ کوئی اکشن نہیں لے سکتا تھا اور پھر سب سے بنیادی چیز یہ کہ یہ منی لانڈرنگ اکامہ کی چھتری تلے ہوتی تھی اور اکامہ کا جو ہے وہ ڈراما بھی کل جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے اور وفاقی حکومت نے پھر سو پریس کانفس کر کے بے نکاب کر دیا یہ جو لوگ رونا روتے تھے نا کسی چودی احسن اقبال صاحب کا وزیر داخلہ کا وزیر آزم کا کوئی وہاں پہ جناب گارڈ ہے کوئی چپڑاسی ہے کوئی نائب قاسد ہے کوئی سینٹری ورکر ہے اور اس کا کامہ لے کے یہاں کے عرب پتی اور خرب پتی سیاستدان اور حکمران وہ صرف اس ویسے لیتے تھے کہ جب پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی ریاست اس ایشو کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتی تھی باہر کے ممالک کے ساتھ خطو کتابت کر کے لگ لی تو یہ اس اقامے کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور وہ پاکستانی شہری کنسیڈر نہیں ہوتے تھے کیونکہ یہ اس اقامے کے ذریعے سے کوئی دبائی کا کوئی یو اے ای کا کوئی سعودی عرب کا شہری جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا تو ان کی جتنی لٹ مار اور منی لانڈرنگ اور ان کے جتنے بیرونے ملک جو ہے وہ اکاؤنٹس تھے اور اس میں جو اربوں کھربوں پر موجود ہوتے تھے وہ پاکستان کے ادارے ایف آئی اے اور ایف بی آر انٹیلیجنس بیورو یا کوئی بھی ادارہ جب بیرونے ملک کسی قسم کی کورنسپانڈنس کرتا تھا یا کوئی خطو کتابت کرتا تھا یا کوئی قانونی پرسویشن کرتا تھا تو وہ ان کے پاس ان کے نام نہیں آتے تھے اس اقامے کی وجہ سے موسیقی